اسلام پوری دنیا کے سامنے کیمرے میں یہ کہتی ہے ہائے اتنی مرچی کے میری اسلام علیکم این وولکم ٹو علی زی و لاغز عمران خان صاحب اور ان کی بیگم کی ملاقات ہوئی اٹک جیل میں اس کے بعد پپٹ صحافیوں نے ٹویٹر پہ پوسٹیں کرنا شروع کر دیں جھوٹا اور فیک پروپیگنڈا کے بشرا بیگم کی پرس کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے تاویز دھاگے اور ڈول برامت کی سویاں چوب ہوئی ہوئی تھی اس کے اندر اور اس طرح کی باتیں میں اس ملاقات کا احوال آپ کے سامنے حرف بحرف رکھتا ہوں کہ وہاں پہ کیا بات بہت ایمپورٹٹ اور اہم چیزیں ہوئی ہیں اس ملاقات کے دوران بہت اہم چیزیں سب سے پہلے ان کی بیگم کو آدھے گھنٹے تک ملنے کی اجازت دی گئی عمران خان صاحب کے ساتھ اور یہ کہا گیا کہ آپ انہیں ہاتھ نہیں ملا سکتی ٹچ نہیں کر سکتی دونوں کے درمیان ہسبنڈ وائف کے درمیان دو ٹیبلز لگائے گئے تھے یعنی دو ٹیبلیں جوڑ کر کے رکھی گئی تھیں ایک طرف بشرا بیگم تھی اور دوسری طرف عمران خان صاحب اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جب ایک ٹیبل رکھی ہوگی اور ایک دوسرے سے بات کریں گے تو فاصلہ کم ہوگا اور ہلکی آواز میں بات کی جائے گی جبکہ دو ٹیبلز رکھے جائیں گے تو فاصلہ دور ہوگا تو ایک دوسرے کو اپنی بات سنانے کے لیے ذرا اونچی آواز میں بات کی جائے گی اور اونچی آواز میں بات کروانا مقصود اس لیے تھا کہ ٹیبل کے نیچے جو ریکارڈنگ کی ڈیوائسز لگائی گئی تھیں ان تک آواز پہنچ سکے جی بالکل اس کے کوئی امکانات ہیں دو ٹیبلز رکھ کر ملاقات کروانے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے جوڑ کر کے دو ٹیبلیں لگائی گئیں تاکہ وہ تھوڑا دور آپس میں بیٹھیں ایک دوسرے کے قریب نہ بیٹھیں اور اس میں ایک ہی منطق سمجھ میں آتی ہے کہ یا تو وہاں پہ کھڑے حضرات خواتینوں حضرات جو تھے جیل کا عملہ تھا وہ ان کے بالکل آس پاس کھڑا تھا وہاں موجود تھا بچھرا بیگم کے ساتھ جانے کیونکہ وکیلوں کو باقی کسی شخص کو اجازت نہیں تھی لیکن اندر حکومت کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے جو اپنے لوگ ہیں وہ آس پاس کھڑے تھے یا تو ان کو سنوانا مقصد تھا یا پھر ٹیبل کے نیچے جو ڈیوائش لگائی گئی تھی ریکارڈنگ کے لیے وہ اس تک آواز کو پہنچانا مقصود تھا سب سے پہلی یہ بات تھی خان صاحب کے ساتھ بات کیا ہوئی ان کی انہوں نے خان صاحب سے ان کا احوال پوچھا حال پوچھا آپ کمزور لگ رہے ہیں تو خان صاحب نے انہیں بتایا کہ جو انہوں نے پوچھا جیل کے حالات تو خان صاحب نے جواباً کہا کہ یہاں پہ چٹائی دی گئی ہے مجھے سونے کے لیے دال کے ساتھ روٹی جو جیل کا کھانا ہے وہ میں کھا رہا ہوں اس وقت پھر گھر کے لوگوں بہنوں کے بارے میں بات چیت ہوئی ان کے حوال پوچھے گئے تو خان صاحب نے ان سے یہی کہا کہ میرا حوصلہ مضبوط ہے میں اس زندگی سے جو مجھے باہر یہ زندگی دینا چاہتے ہیں اس سے میں موت قبول کرتا ہوں لیکن وہ زندگی میں قبول نہیں کروں گا جو یہ مافیا مجھے باہر رہ کر جو زندگی آفر کر رہا ہے خان صاحب کے حوصلے بلند ہیں اور انہوں نے ان کا مرال ایک دم بالکل ہائی ہے اور اس کے بعد ایک بہت ہی اہم چیز وہاں پر اور ہوئی ہے وہ اہم چیز یہ تھی کہ بشرا بیگم ملاقات کے بعد جب جا رہی تھی تو انہیں کچھ جیل کے عملے کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہاں پہ ایک کینٹین ہے اگر آپ ہمیں پیسے دے دیں تو یہ ایک ٹرائپ تھا ان کے لیے بلکل ایک ٹرائپ ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں پیسے دیتی وہاں پر اور اس چیز کو کیمروں کے ذریعے ریکارڈ کیا جاتا یا پھر اسے کسی بھی قسم کا پروپیگنڈا بنا کر کہ ان کے اوپر ایک اور قسم کا کیس ڈال دیا جاتا یا لوگوں کے سامنے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی رشوت کے زمرے میں یا کسی بھی طریقے سے آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ انہیں پیسے دیے گئے بلکل واضح طور پر کچھ افراد نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں کچھ پیسے دے دیں تاکہ ہم انہیں کینٹین سے گوشت یا کچھ اچھے کھانے کی چیز وہاں پہ مہیا کر سکیں ان کا جواب بڑی اکلمندی والا جواب تھا بڑا زی شعور جواب تھا کہ میرے لائرز اس چیز کو دیکھ لیں گے یہ کہہ کر کہ انہوں نے آگے مزید بات اس بارے میں نہیں کی جہاں تک پرس کے حوالے سے بات ہے تو ان سے پرس بالکل مانگا گیا لیکن انہوں نے پرس دینے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے پرس نہیں دیا اور مجھے نہیں لگتا کہ بشرا بیگم جیسی شخصیت اگر کسی پولیس والے کو یا کسی کو انکار کرے گی تو وہ سے تقرار کر سکتا ہے ان کی ما شاء اللہ سے ایک شخصیت ہے وہ باہجاب باپردہ رہنے والی خاتون ہے سابقہ وزیراعظم کی بیوی ہیں تو اتنا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ ان سے جا کر کہ کوئی زبردستی پرس لے یا چھینے ان کے پرس کی کوئی تلاشی نہیں ہوئی نہ ہی انہوں نے اپنا پرس کسی کو دیا ہے ہاں البتہ جب وہ گاڑی میں بیٹھ کر واپس آ رہی تھی تو انہوں نے پولیس والوں سے ایک چیز ضرور کہی ہے کہ جیل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام بھی گئے تھے جیل کے اندر قہد ہر شخص گناہ گار نہیں ہوتا یہ ان کے الفاظ تھے وہ انہوں نے کہے تو اس کے بعد یہ تھی عمران خان صاحب کی اور ان کی بیگم کی ملاقات کی کہانی آجا اس کے بعد ایک اور حبر ہے آج کی بریکنگ نیوز ہے ٹویٹر پہ چل رہی ہے لوگ اس کے اوپر تفسرہ کر رہے ہیں نجم شیٹھی کے بیٹے علی شیٹھی نے ایک لڑکے کے ساتھ شادی کر لی آجا یہ وہ شخص ہے جس نے گانا بھی گیا ہے وہ اگلاوہ مجبوری والا گانا اب نجم شیٹھی کو آپ سب جانتے ہوں گے ان کی پوری زندگی صرف اس چیز پہ گزری ہے کہ پیسے لے کر کے لوگوں پہ بہتان لگایا ہے انہوں نے لوگوں کی غیبتیں کی ہیں لوگوں پر جھوٹے منگھڑت الزامات لگائے ہیں جیو نیوز جیسے بدنامے زمانہ بکاؤ چینل کی اوپر یہ بیٹھتے تھے اور انہوں نے ساری زندگی اس سے پیسے پکڑے ان پہ بھونکا اس سے پیسے پکڑے ان پہ بھونکا والا کام کیا ہے اب آپ یہ بتائیں ایک صحافی کرکٹ بورٹ کا چیئرمین کیسے بن جاتا ہے اس کا نہ کرکٹ کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ کرکٹ کو وہ جانتا ہے نہ وہ ریٹائرڈ کوچ ہے نہ وہ ریٹائرڈ کیپٹن ہے لیکن پی سی بی کا چیئرمین اسے لگا دیا جاتا ہے یہ وہ تحائف ہیں جو غیبت اور بہتان کرنے کے بدلے میں ان کو دیے جاتے تھے ساری زندگی انہوں نے بہت بڑا پیسہ بنایا لوگوں پہ بہتان لگانے کے بعد لیکن جب خدا کسی کو پکڑتا ہے جب اللہ اپنی رسی کی ڈھیل کو کھینچتا ہے تو پھر یوں ہوتا ہے اب اس عمر میں اس بڑے شخص کو جب یہ پتا چلے گا کہ اس کے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے تو مجھے بتائیں اس کے لیے پیسے اس کے لیے عوضے کیا مانے رکھتے ہیں یہ وہ شخص ہے نجم شیٹھی جس کی بیٹی کی بکنیز میں تصویریں سوشل میڈیا کی اوپر آتی ہیں وہ اپلوڈ کرتی ہے خود کتنا بھی کوئی بے غرط باپ ہی کیوں نہ ہو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی ہوا میں سانس لینے والا کوئی بھی شخص ایسا ہوگا جو اس طرح کی بیہودگی بھی اپنی بیٹی کی طرف سے برداشت کر سکے گا یہ ان کی بیٹی ہے اور ایک ایڈ میں پیسے لے کر کے سریاں پوری دنیا کے سامنے کیمرے میں یہ کہتی ہے ہائے اتنی مرچی کے میری آپ یہ سن لیں ذرا میں اپنے وی لوگ کے اندر بھی یہ چیز نہیں چلا سکتا میں اپنے موں سے یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا کون سا دنیا کا باپ یہ برداشت کرے گا کہ اس کی بیٹی کیمرے کے سامنے آ کر کے اپنے جسم کے ان احضاء کے نام لگتے ہوئے لوگوں کو بتائے کہ پھٹ گئے تو جب انہوں نے لوگوں سے پیسے لے کر کے لوگوں کی غیبتیں کی ان کے اوپر بہتان لگائے تب یہ مال بٹور رہے تھے تب یہ پیسے بنا رہے تھے اسی اولاد کے لیے جو آج تیس سال پرورش کر کے بڑا کر کے جوان کیے تو پتہ چلا کسی لونڈے کے ساتھ شادی کر لی دنیا میں ہی اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کتنا عظیم عذاب ہے آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا تھانکیو سو مچ آج کے ویلوگ کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں موسیقی